اسلامباد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مدت ملازمت تین سال کرنے پر رکوڑ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی ترمیم لائی جائے گی وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورڈ کے چھ ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دے دی اسلامباد ہائی کورڈ ججز کے خط کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری کمیشن برانے کے منظوری دے دی گئی ہے جسٹس تصدق جیلانی کو کمیشن کا سربرہ مقرر کر دیا گیا ہے اسلامباد آئی ایم ایف نے پاکستان کو کلائمیٹ فانانسنگ کے لیے مذاکرات کا بھی اندیا دے دیا جس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے سات سے آٹھ ہرب ڈالر کا نیاکرز پروگرام ملنے کے لیے پر امید ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے سات سے آٹھ ارب ڈالر کا نیاکرز پروگرام ملنے کے لیے پر امید ہیں آئی ایم ایف نے کلائمیٹ فانانسنگ کے لیے مذاکرات کا بھی اندیا دے دیا ہے کراچی شہر اقائد میں جہاں سٹریٹ پرائم کی واردات میں اضافہ ہوا ہے وہاں طریقہ واردات بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اب مرد ڈکیت سے کے ساتھ خاتون بھی شہریوں کو لوٹنے لگی ہیں تفصیلات کے مطابق یہ واردات کراچی کے علاقے نارد نازم آباد میں پیش آیا جہاں مسلح خاتون اور مرد نے پھل فروش کو لوٹ لیا تربوس خریدنے کے بہانے مسلح خاتون اور مرد رقم لے کر فرار ہو گئے